بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنا مہمان ماہ رمضان عطا فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو کہا جائے کہ بلا شبہ نیکیوں کا موسم بہار اس مہینے کے تین اشرے ہیں پہلا رحمت دوسرا مغفرت تیسرا آگ سے آزادی کا تو ہم نے جو کوشش کرنی تھی جو محنت کرنی تھی گیارہ مہینے ہم نے سستی کی اس میں یہ مہینہ آیا تھا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لوگ ساری دنیا کو بھول کر اس مہینے میں بہت کسرت سے عبادت کرتے اپنے رب تعالیٰ کو رازی کرتے اور اس سے معافی چاہتے جو بیس دن سستی ہو گئی تو پھر آخری اشرہ آیا اس آخری اشرہ میں بھی ہم پریشانی رہے ادھر ادھر اب یہ جو تاق راتیں تھیں تاق راتیں جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس اس میں سے یہ ستائیسویں شب آج پاکستان میں ہے ممکنہ شب قدر تو اہل ایمان اس رات میں جاگتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب کو رازی کر لیں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رازی کریں اس کی عبادت کر کے اس کی فرمابرداری کر کے اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے یہ بنی اسرائیل کے عابد و ظاہر جو ایک ہزار مہینہ اس طرح گزارتے تھے کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے تھے یہ تذکرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا تو صحابہ نے بھی ارز کی کہ حضور اول تو ہماری اتنی عمریں نہیں ہوتی پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی ہماری اتنی عمر نہیں ہوتی ہمیں ہر ایک کو راہ حق میں جہاد کا موقع نہیں ملتا تو کل قیامت کے دن بنی اسرائیل کے وہ عبادت گزار عجر و ثواب میں زیادہ ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کا خیال فرمایا تو اللہ تعالی نے جبریل امین کو سورہ قدر شریف دے کر بھیجا کہ معبوب آپ کے امتی ایک رات جاگ لیں عبادت کر لیں تو اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کے برابر نہیں اس سے بہتر ہوگی کتنی بہتر ہوگی یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے تو ہم سب کو جو یہ رات ملی ہے تو یہ اللہ تعالی ہمیں بخشنا چاہتا ہے اس نے عطا کی ہے اس رات کو فضیلت حاصل ہے نزول قرآن کی وجہ سے تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سب سے بہتر جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات سب سے بہتر تو جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا وہ ہستی بھی کائنات میں سب سے بہتر یہ نزول قرآن کی رات ہے اور یہ زمانہ ہے زمانے کو عزت ہوتی ہے کسی اہم واقع سے جو اس میں وقو پذیر ہوا ہو رونما ہوا ہو تو رات ایک زمانہ ہے اس رات کی فضیلت نزول قرآن ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری سنا دی کہ وہ ایک رات جا گئے تو ان کو ثواب ملے گا ہزار مہینے سے بہتر کا مثلا میں اس میں جتنے گھنٹے منٹ ہیں وہ نہیں بڑھیں گے مگر ان کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی کیونکہ قدر کے تین معنی ہیں قدر کے ایک معنی تقدیر کے ہیں قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں اور قدر کے ایک معنی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے یعنی شان والا ہے اس رات کو تنگی کے معنی ملیں تو اس لحاظ سے کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے اور قدر کے معنی عزت کے ہو گئے تو ایک ہو گئے تنگی کے تیسرے معنی تقدیر کے وہ لسٹیں جو شب برات میں بنی تھیں وہ آج کی رات فرشتوں کے ذریعے آگے پھیل جائیں گی یعنی عجل ہر عمر کے ساتھ تو اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ میں اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں یعنی اندازہ اس کا پورا نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وہ ہیں کہ کام کریں تھوڑا عجر پائیں زیادہ پہلی امتیں پہلے لوگ پورا ایک آزار مہینہ میند کر کے وہ ثواب نہیں پائیں گے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس ایک رات میں عمل کر کے پا لے گی تو یہ سب صدقہ ہے علیہ وآلہ وسلم کا ان راتوں میں جو کام کرنے ہیں وہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے توبہ کہ مجھ سے جو خطائیں ہوئیں لغزشیں ہوئیں سستیاں ہوئیں کوتائیاں ہوئیں میں اس کی معافی چاہوں توبہ کس کو کہتے ہیں کہ جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہو جانا اور آئندہ وہ غلطی جان بوچ کر نہ کرنے کا پکا ارادہ بھول چک ہو جاتی ہے انسان سے تو توبہ کا دروازہ ابھی بن نہیں ہوا پہلے کریں سچی توبہ آپس میں جو روٹے ہوئے رشتہ دار ان کو منائیں ہم اس کی فکر نہیں کرتے حالانکہ جو یہ قطع رحمی ہے جن سے پیٹ کا رشتہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے ہم ان کی ناراضی کو خاطر میں نہیں لاتے حالانکہ حدیث شریف ہے جو بغیر عذر شرعی بہن بائیوں سے رشتہ داروں سے بول چال میل جول بند کر دے اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں تو ان کو رازی کرنا ہے اللہ سے توبہ کرنی ہے اور پھر جتنی عبادت ہو سکے آپ کہیں سستی کر جاتے ہوں گے مگر یہ رات سستی کی نہیں اس میں جتنا ہو سکے تو وہ ہزار مہینے سے بہتر آپ نے یہ بھی سن لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان میں اور پھر اس کے بارے میں پچاس اقوال ہیں وہ یہ کہ یہ جو صورت ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر اس میں تیس الفاظ ہیں رمضان کے دن بھی تیس انتیس بھی ہوں تو سواب تیس کا ملتا ہے قرآن کے پارے تیس اس کے حروف ہیں ایک سو چودہ سور قدر شریف کے کتنا لطیف اشارہ آپ دیکھیں کہ اس ایک صورت میں پورے قرآن کا ہمیں اشارہ مل جاتا ہے ایک سو چودہ سورت تیس پارے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ شب قدر ستائیسویں ہیں اسی لئے لوگ اس کا زیادہ احتمام کرتے ہیں پھر یہ دیکھیں کہ اس سورت میں لیلت القدر کے الفاظ تین مرتبہ آئے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ أَلْفِ شَهَرْ تو تین مرتبہ ہو گئے لَيْلَةُ الْقَدْرِ کے حروف ہیں نو لام یہ لام تے الف لام قاف دال رے اردو میں بتایا تو نو حروف ہیں اور تین مرتبہ آئے تو نو کو تین سے آپ ملٹی پلائی کریں ذرب دیں تو جواب ستائیس آتا ہے پھر ہمیں مسلمانوں کو لازمی بات ہے سواب کا لالچ ہوتا ہے تو ہمیں پانچوں رات جو تاق راتے ہیں ان میں جاگنا ہے کیونکہ یہ شب قدر پوری دنیا میں گھومتی ہے ان دس دنوں میں میرے ہاں آج ستائیسویں ہیں ہو جو سکتا ہے کسی جگہ اٹھائیسویں رات ہو تو یہ گھومتی رہتی ہے تو ان پانچوں راتوں میں جو بھی ایمان والا محبت سے جاگتا ہے عشاء اور فجر جو ہے وہ مس نہیں کرتا اس رات میں تھوڑی سی بھی عبادت کر لیں تو وہ ہزار مہینے سے بہتر ہو جاتی ہے اور یہ جو اس میں آیت میں ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ تم نے خود سے کیا جانا یعنی کوئی خود سے نہیں اللہ کے بتانے سے یہ کہ یہ ایک ہزار مہینے سے بہتر رات تو یہ انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ امت کو یہ رات ملی ہمیں اسی رات میں پاکستان ملا نزولِ قرآن کی رات تو ہم دعا کرتے ہیں جس طرح قرآن ہمیشہ رہے گا پاکستان ہمیشہ رہے تو ہمارے پاس یہ دوسرا ایک ہم اس میں یومِ احزادی اصل جو ہے تاریخ اس کے حوالے سے میں اس موقع پر ملتِ اسلامیہ سے کہوں گا کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بہت یعنی الودہ کر لیا ہے ہر امین شریفین بند ہو گئے ہمارے ہم مسجدیں بند رہیں کیا کچھ ہم نے کیا تو اب ہمارے پاس چند ساعتیں رہ گئی ہیں رمضان شروع ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے آج ایک روزہ ہو گیا آج دو ہو گئے اب کہہ رہے ہیں کہ ایک دو رہ گئے تو ہمارے پاس چند ساعتیں ہیں ہم ان کو زائع نہ کریں اللہ کو رازی کرنے کے لیے کچھ محنت کر لیں کچھ کوشش کر لیں اللہ تعالی ہم پر کرم فرما دے اور جو قدر والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہر رات شبے قدر ہوتی ہے وہ فارسی میں ہے نا اگر تم اگر تو قدر جانتا ہے تو تیرے لیے ہر رات شبے قدر ہے تو جو قدر کریں ان کے لیے ہر لمحہ مبارک ہے مگر ہم سستیوں کے مارے ہیں آج ہمیں اعتراف کرنا ہے کہ یہ سب ہماری شامتِ عامال ہے کہ ہم پر حرمین بند ہیں مسجدیں بند ہو گئیں کیا کچھ ہو گیا تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اس کرونا وائرس نے بھی اگر ہماری زندگی کے ڈھب اور ڈھنگ نہیں بدلے تو ہم بہت محروم رہ جائیں گے کاش کہ ہم صدریں اور ہم اپنی اصلاح کر لیں اپنے رب کو رازی کر لیں سچے مسلمان بن جائیں اپنے جو نادار لوگ ہیں ان کا درد کریں رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کریں ہم تو اس میں بھی فضول خرچی یا ناجائز منافع خوری یا شاپنگ اور ان چیزوں میں الجے یہ تو کرونا وائرس ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے کم از کم عبادت کر رہے ہیں ورنہ بزاروں میں یہ وقت گزر جاتا تھا تو ابھی چند ساعتیں باقی ہیں اللہ کو منا لیجئے وہ راضی ہو گیا تو ساری وبائیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمیں دن ہیں کہ آج یہ دعا دے آپ کی یہ دعا ہوں گے ورنہ آج آپ سے خصوص دعا بھی ضرور کرواتے ہیں بلکل ہم ضرور خصوص دعا مولانا صاحب سے کرواتے ہیں اور بڑی خوبصورت رو نے بات کی اور یہی بات ہم بھی کافی دنوں سے سوچ رہے تھے اور یہاں پر بار بار ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ راتیں یہ بھی ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ یہ کرونا بھی ہمارے لئے ایک نعمت کے طور پر بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں اور اللہ رب زلجلال کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں علامہ صاحب مولانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی بلکل جی میں نے آپ سے کہا نا جی بلکل آ رہی ہے میں نے یہی کہا آپ سے کہ یہ اگر کوئی قدر ہے نا گر تو قدر بیدانی ہر شب شب قدرست گر قدر بیدانی ہم سمجھیں تو سہی نا ہم لوگ شاید شیطان کے اور نفس کے اتنے عادی ہو گئے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے شاید ہم اپنے آپ کو گناہ کا مریض ہی نہیں سمجھ رہے تو مریضے گناہ سمجھیں اپنے آپ کو تو شفا مانگیں اللہ سے اور اللہ کو راضی کریں یہ جی اور دعائیں کرنے کا جو ہوتا ہے نا دعا انسان کی خالی نہیں جاتی یا کسی بلا کو دور کر دیتی ہے یا زخیرہ ہو جاتی ہے یا اس کو اس سے بہتر ملتا ہے تو دعا میں بھی کنجوسی نہ کریں جن کو ناراض کیا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے وطن کے لیے مسلمانوں کے لیے اور اس بلا سے نجات کے لیے لوگ کہتے ہیں ویکسین آئے گی تو نجات ملے گی میرا اللہ چاہے تو کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہوگی وہ اللہ تعالی اس کو ختم کر سکتا ہے ہم اللہ پہ یقین رکھے اس کو راضی تو کریں درست فرمایا علامہ صاحب آپ نے اچھا علامہ صاحب آپ کی یہاں موجودی کے فائدہ اٹھاتے پر میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو نفلی عبادات ہیں میں چاہوں گا کہ ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو جبت لائیے کہ کیا عبادات جو ہے وہ آج کی رات کی نسبت سے ہمیں کرنی چاہیے ہیں نفلی عبادات دیکھیں اس میں جو بھی ایک تو تعلیم کی گئی ہے نا کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے تو کسرت سے تلاوت قرآن کی جائے صلاة التسبیح پڑھ لی جائے دروش شریف پڑھا جائے ذکر اذکار جس کو اللہ کے اسمائے حسنہ ہے نوافل ہیں صلاة الخیر ہے سو رکت نماز ہے صلاة الخیر یہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ستر حاجتیں پوری فرماتا ہے اور اس میں سے ادنا حاجت یہ کہ اس کو بخش دیتا ہے اس میں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قلو اللہ پڑھا جاتا ہے اس میں چار نوافل بتائے گئے کچھ بزرگوں کے معمولات ہیں انسان سے جو بھی ہو سکے آپ کچھ نوافل پڑھ لیں کچھ تلاوت کر لیں دروش شریف پڑھ لیں اور استغفار ایک ایسی چیز ہے یعنی اللہ سے بخشش چاہنا یہ بہت سے مسائل کا حل ہے آج کل لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں بندش ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو استغفار جو زیادہ کرتا ہے اس پر رزق دروازے اور زیادہ کھل جاتے ہیں اور آسانیاں ہو جاتی ہیں تو مجھ سے جو ہو سکے میں کروں لیکن میں نے پہلے کہا سچی توبہ ضروری ہے اور جن کو ناراض کیا ہوا ہے بلا یعنی کوئی شرعی وجہ کے بغیر ان کو راضی کروں اور میں بہت زیادہ توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کروں دعائیں بہت کروں اور کوشش کروں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں جن کو آج کی رات جہنم سے آزادی ملے گی بلکل بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ ساتھ موجود تھے پرنور سہر اور ذکرِ خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اے بادِ سبا پرقیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کرا اللہ کی کتابِ مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دسر خوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انترٹینمنٹ پارک روزانinin موسیقی